یہاں میں گھر گھر کھیلی یہ لیجے کیا ہے یہ سب اس ادھار کی رسیدیں ہیں تھاگور صاحب جو پچھلے کئی سالوں سے آپ لیتے آ رہے ہیں تھاگور صاحب میں بھی دھندے والا آدمی ہوں کب تک آپ کو ایسے ہی ادھار دیتا رہوں گا اور ان رسیدوں کے سارے اپنے زندگی کاٹتا رہوں گا چار کروڑ پچاسی لاکھ روپے آپ کو صرف زبان پر دے چکا ہوں اب میرے ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں تھاگور صاحب اوپر سے دیوان صاحب اور پچیس لاکھ روپے کی گھرز لے کر آ گئے ہیں ایسے دے دوں پچیس لاکھ یہ پچیس لاکھ تو ہمیں کیسے بھی چاہیے ہیں ایسے دار تو پھر یہ پیسہ آپ کو ایک شرط پر مل سکتا ہے تھاگور صاحب کس شرط پر سوڑن بھابن آپ میرے پاس گھر بھی رکھتی چاہے ہیں جی تو چاہتا ہے کہ تمہاری سبان کچھ دیں اشادہ لیکن جھاکوری تحصیب میں ہمارے ہاتھ باندے ہوئے تشریف رکھے ہمارے علاقے میں کوئی سکول نہیں تھا ہم سب نے چندہ اکٹھا کیا اور سکول کے لئے تھوڑی سی زمین خرید لی لیکن امارت کھڑی کرنے کے لئے پیسے نہیں رہے سنا ہے آپ کا نام ہی نہیں ڈل بھی بہت بڑا ہے موسیقی 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 انہیں دو لاغ دنے ہیں آپ لوگ دھویوار کو آجیں جی دھنیوار دو لاغ ان کو میرا مطلب کی وہ پچیس لاک بڑے دامات جی کو دھاکر صاحب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کی میں آپ کی ساہیتہ کیسے کروں آپ فکر نہ کریں دیوان جی دھویوار تک ہم کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کر لیں گے چلیے ان کا فون ہے فون فون اٹھائیے ہلو کیسی ہو لاثا ٹھیک ٹاک پہنچ گئی تھی نا جی مجھے یہی پوچھنا تھا اور دراصل تمہیں یاد دلانا تھا کہ وہ پتا جی سے بات کرنی بھول مات جانا اگر پتا جی کی ساہیتہ نہ ملی تو ہم بہت مصیبت میں آ جائیں گے لاثا اتنی پریشانی ہو گئی ہے کہ انجانہ سا ڈر لگا رہتا ہے اور اگر پیسوں کا انتظام نہیں ہوا تو تم کچھ دن وہی روک جانا جی ہم سوچ رہے تھے ہماری شادی ہو جائے گی اس کے بعد ہمیں سب سے زیادہ کس کی یاد آئے گی کبھی لگتا ہے ماں کی یاد آئے گی کبھی سوچتے ہیں ہمیں پیتا جی سب سے زیادہ یاد آئیں گے ہمیں پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہاں میں گھر گھر کھیلی ہمیں پیسہ دینے کے لیے تیاری